سنے ہوں گے ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں اپنے آپ کو آپ کو ہبا کر رہی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اب مجھے ضرورت نہیں ہے وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے فوراں کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرے ساتھ کروا دیجئے اس کی شادی کوئی بری بات نہیں کہی انہوں نے میرے ساتھ کروا دیجئے اللہ کے نبی نے کہا تم کرو گے کہاں مجھے ضرورت ہے بی بی کی اس عورت سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ کرو گی اس نے کہا آپ کے لئے آئی تھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ کر دیجئے مجھے تو گھر بسانا ہے تو اللہ کے رسول نے اس آدمی سے اس صحابی سے پوچھا کیا دوگے اس کو مہر میں یہ نہیں پوچھا لڑکی سے تیرا باپ ہے تیرا بھائی ہے کیا دے گا اس صحابی کو یہ نہیں پوچھا بلکہ کیا پوچھا اس صحابی سے کیا دوگے اس کو مہر میں کہتا مہر میں کیا دوگے کچھ نہیں ہے میرے پاس بخاری کی حدیث کے الفاظ مائن حدی شیعن میرے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا آئے 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 اسلام دیکھئے اسلام کچھ نہیں ہے اور شادی کا سپنا کچھ نہیں ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مت کہو کچھ نہیں ہے گھر جاؤ شاید کچھ سامان مل جائے لے کر آؤ وہی اس کو مہر دے دیں گے ہاں ہاں ٹھیک میں جا رہا ہوں گھر گیا اپنی ماں سے باپ سے بھائی سے بہن سے سب سے پوچھ ڈالا کچھ ہے پتہ چلا کچھ نہیں ہے آیا کہ اللہ کے رسول گھر میں کوئی چیز نہیں ملی آپ نے کہا دیکھو تم شادی کرنے جا رہے ہو بیوی کو کچھ تو مہر دینا پڑے گا نا پتہ چلا مہر نقد ہونا چاہیے کچھ تو ملے گا کہہ لے کہ کچھ نہیں ملا اللہ کے ربی نے کہا دوبارہ جاؤ کہا جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر دوبارہ جاؤ کہ کیا پچاس بار بھی جاؤں گا تو کچھ نہیں ملے گا کہا دوبارہ جاؤ التمس خاتم من الحدید لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہی لے آؤ سونے کی نہیں چاندی کی نہیں لوہے کی انگوٹھی جو آج پانچ پانچ چھے چھے دددس روپے میں ہمیں سڑکوں پر مل جائے گی اگر لوہے کی انگوٹھی ہی مل جائے تو وہی لے آؤ وہی دے دو اپنی بیوی کو ہونے والی بیوی کو وہ کہتا لوہے کی انگوٹھی چلو جاتا ہوں پوچھتا ہوں معمولی چیزیں ہوگی گھر میں رکھی ہوگی وہ دوبارہ گھر گیا وہ صحابی تھوڑی دیر کے بعد گھر سے باپس آتے اور کہتے ما وجد تو خاتم من الحدید اے اللہ کے رسول گھر میں بہت کچھ جھونڈا بہت تلاش کیا لیکن مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی مایوس ہوگئے اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں کہ اس کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں اب یہ کیسے کیا ہوگا اب وہ جانے لگا اللہ کے نبی نے کہا کہاں جا رہے ہو کیا کروں گا بائٹ کے جب نکاحی نہیں ہو سکتا ہے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے گھر میں جا رہا ہوں کھیتی باڑی کروں گا کچھ محنت کروں گا مزدوری کروں گا ماں بوڑی ہے اس کی ذمہ داری ہے میرے اوپر باپ بوڑے ہیں ان کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں جا رہا ہوں کام دھندہ کروں گا کچھ اللہ کے نبی نے کہا ادھر آؤ بیٹھائے اپنے پاس پوچھا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کہا کہا تو دیا نہیں ہے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے کہا نہیں ہے کہا اچھا سوچو ایک بار اور سوچو کچھ ہے دماغ دا کہاں ہے 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 کہاں ہے ان دی ازارن ایک لنگی ہے تہبند ہے ایک تہبند ہے لاؤ 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 اس کو دے دو چلو وہی دے دو کیا کہتا ہے معلوم ہے وہی دے دو جب وہ دے دوں گا تو میں کیا پہنوں گا جب سوتا ہوں تو وہی تو پہنتا ہوں گھر پہ جب اس کو دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا تو اللہ کے نبی نے کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ کچھ ہے کہ آپ نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا وہی ہے اس کو میں پہن کے سوتا ہوں تو پھر اس کو وہ بھی نہیں دے سکتے ہو تو اس نے کہا پورا نہیں دے سکتا ہوں دو ٹکڑے کر دیتا ہوں آدھا دے دوں گا اس کو اب اللہ کے رسول کی موسکرہ ہٹ نکل گئی ہسی آگئی آدھا دے ہوگی بچاری آدھا آدھا کا کیا کرے گی وہ آدھا کس کام کا اور جب پھار دوگے تو آدھا تم کیا کروگے تمہارے کس کام کا کسی کام کا ہو یا نہ ہو کم سے کم کھیت میں بچھا تو لیں گے بیٹھ تو جائیں گے باندھنے کے لائق نہیں رہے گا تو کیا ہوا کم سے کم زمین پر بچھا کے بیٹھ تو سکتے ہیں پورا نہیں دے سکتا ہوں میں دوں گا تو آدھا اللہ کے نبی نے کہا آدھا نہ اس کے کوئی کام کا نہ آدھا تیرے کوئی کام کا نہیں نہیں یہ تو نہیں لوں گا اچھا یہ بتاؤ قرآن کتنا یاد اوہو نوجوانوں سنو ویڈیو بنانے والوں سنو اپنے اپنے کیمروں میں قید کرنے والوں سنو سننا اور پوری تقریر نہ سننا بس وہی سنتے رہنا کہ سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویر ہے پوری تقریر نہ سننا بس یہی سنتے رہنا یہ جملے تمہیں تھپڑ مارتے رہیں گے جب تک دوسرے سال ہمیں بولانے لو تب تک وہی حدیث تمہیں تھپڑ مارتی رہے گی کہ ہم کیا کیا کرتے ہوں کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں سنو کہا قرآن تمہیں کتنا یاد ہے سونا نہیں چاندی نہیں کپڑا نہیں دولت نہیں یہاں تک کہ بیوی کو دینے کے لیے لوہی کی انگوٹی بھی نہیں اتنا غریب گھر کا صحابی لیکن جب اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کتنا یاد ہے سر اٹھاتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے سورے ملک یاد ہے مجھے سورے حشر یاد ہے مجھے سورے جمعہ یاد ہے مجھے سورے منافقور یاد ہے مجھے سورے نبا یاد ہے مجھے سورے قیامہ یاد ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہیں اتنی سورتیں یاد ہیں کہا ہاں آپ نے کہا کیا تم مجھے مو زبانی بغیر دیکھے سنا سکتے ہو اس نے کہا آپ نے کہا اتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں اس نے کہا ہاں کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تمہیں اتنی صورتیں یاد ہیں کیا تم ان صورتوں کو اپنی بیوی کو یاد کرا دوگے اس عورت کو یاد کرا دوگے جس کے ساتھ میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ہاں میں کرا دوں گا اس عورت سے پوچھا اگر تیرے شوہر کے تیرے نکاح کے مہر میں اگر قرآن کی ان صورتوں کو میں مہر بنا دوں صورتوں کو تُو اپنا مہر مان لے تو کیا تُو اس سے نکاح قبول کر لے گی کیا ان قرآن کی صورتوں کو اپنا مہر مان لے گی کہنے لگی روتے ہوئے اے اللہ کے نبی جس عورت کی شادی میں جس عورت کے نکاح میں قرآن کی صورتیں مہر بن جائے اس سے زیادہ بابرکت نکاح کس کا ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پاکیزہ نکاح کس کا ہو سکتا ہے پھر اللہ کے نبی نے ان صورتوں کو ہی مہر بنا دیا اور اس کے بعد نکاح پڑھا دیا اس عورت کا نہ کوئی باپ تھا نہ چچا تھا نہ بھائی تھا اس لئے خود اللہ کے رسول قاضی کی حیثیت سے اس کے ولی بن گئے سرپرست بن گئے اور آپ نے اس کا نکاح کر کے اسی دن بھیج دیا نہ برات کا پتا تھا نہ اُبڑنے کا پتا تھا نہ حلدی کا پتا تھا نہ مہدی کا پتا تھا نہ لڑکیاں لڑکے کو دیکھنے آئیں نہ لڑکی والے دیکھنے آئیں وہیں پر نکاح ہوا اور سب کچھ ہو گیا سارا اور سنو یہ نکاح جتنی سادگی کے ساتھ ہوا چودہ سو سال کے بعد آج بھی اس نکاح کا چرچہ ہوتا ہے اس نکاح کا تذکرہ ہوتا ہے اس نکاح کا ذکر ہوتا ہے چودہ سو سال کے بعد بھی اس نکاح کا ذکر ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اسلام مکمل ایک مذہب ہے مکمل کمپلیٹ ایک دین ہے کمپلیٹ اسلام کے علاوہ کوئی دین کمپلیٹ نہیں ہے اسلام کے خصوصیت ایک اور ہے کیا ہے یہ دینِ معتدل ہے معتدل کس کو کہتے ہیں آئیے ذرا سن لیجئے دینِ معتدل اعتدال جس کی اندر میاں نہ روی ہو جس کی اندر نہ بہت زیادتی ہو نہ بہت کمی ہو اعتدال یہ صرف اسلام کی خصوصیت ہے کیا ہوا کچھ ہوا ہے بارش ہو رہا ہے تو تھوڑا دیر بیٹھئے جب تیز ہوگی تو سب سے پہلے ہم ہی بھاگیں گے جب تک ہم بیٹھیں تب تک آپ بیٹھ رہیے سنویے اچھا پنڈال ہے بارڈر پروف پنڈال ہے آپ لوگ ڈڑیئے نہیں صحابہ کرام نے اسلام کے لیے اپنی جانیں لٹا دیں آپ تھوڑی سی بارش برداشت نہیں کر سکتے ہیں بیٹھئے آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے آج آپ کے ایمان کا امتحان لینا ہے جو یوگی اور موڈی کا پرستار ہے وہ جائے جو محمد الرسول اللہ کا پرستار ہے وہ بیٹھے جو ایمان جس کے دل میں وہ بیٹھے جس کو ان سیاسی لیڈروں سے محبت ہے وہ جائے جس کو ایمان سے پیار نہ ہو وہ جائے جس کو محمد الرسول اللہ کی شریعت سے پیار ہے وہ یہاں بیٹھے وہ یہاں سنے میرے بھائیو اسلام ایسے ہی نہیں ملا ہے ایسے ہی نہیں ملا ہے صحابہ کی قربانیوں کے بعد ان کی گردنے کرنے کے بعد ان کی شہادتوں کے بعد یہ اسلام ہم تک آیا ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے اپنی شرم دہمے نیزہ داخل کر رایا تھا لیکن اللہ اللہ کہتی رہی تھی اس کے دونوں پیر باندیے گئے تھے چیر دی گئی جسم سے دو ٹکڑے کر دیے گئے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا آؤ یاد کے ایمان پر بھروسہ کرتے ہو تو بیٹھو ان کی طرح ایمان اگر تمہارے دلوں میں موجود ہے تو بیٹھو اور دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو بارش کے چند قطروں سے ڈر کے بھاگتا ہے اور کون ہے جو اپنے ایمان کا اپنے ایمان کی مضبوطی کا ثبوت پیش کرتا ہے میرے پیارے ساتھ چیو آپ کو بیٹھنا ہوگا اور جس کو جانا ہو جائے جس کے جیب میں نوٹوں کی گڑی ہو اور بارش کے قطروں سے اس کے بھیگ جانے کا ڈر ہو وہ جائے یہاں سے مولوی جرجیز کو ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے ایسے جوانوں کی ضرورت نہیں ہے جرجیز کا راہ بڑا مشکل ہے جرجیز کا راستہ بڑا کٹھن ہے ہمارے راستے پر وہ چلے جو کانٹوں پر چلنا جانتا ہو ہمارے راستوں پر وہ چلے جو آگ کے انگاروں پر جس کے پیر جس کو ڈر ہو کہ ہمارے پیروں میں پھلک پڑ جائیں گے قرآن و حدیث کی آواز سن کر جس کو ایمان کے لئے آگ کے انگاروں پر چلنا گوارہ وہ یہاں بیٹھے اب دیکھتا ہوں کہ کس کے ایمان میں کتنی طاقت ہے اور کس کا ایمان کتنا کمزور ہے میں نے دونوں چیزیں بتا دی ہیں آپ کے سامنے اسلام ایک دین محتدل ہے میان ربی برابری اس کے اندر نہ زیادتی ہے نہ کمی ہے سنیے اسلام کی پہلی بنیاد پانچ چیزوں پر جو رکھی گئی ہے اس کی پہلی بنیاد کیا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے لیکن کسی کو زبردستی پڑھوا کر اس کو مسلمان کردہ اسلام کے اندر حرام ہے اس کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد آتی ہے نماز نماز فرض ہے بہت ضروری ہے لیکن اپنا کام دھندا چھوڑ کے چوبیس گھنٹے سجدوں پر سجدے ٹھوکے رہنا یہ اسلام نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے جمعہ کی نماز فرض ہے ہر مسلمان مرد پر آقل اور بالک پر لیکن جمعہ کی نماز کے لیے صبح آ جاؤ اور شام تک مسجد میں رہ کر سجدوں پر سجدے کرتے رہو یہ نہیں سکھایا بلکہ جب نماز جمعہ ہو جائے تو آپ مسجد خالی کر دو اور رکشہ چلاو لکڑیاں اکھٹی کرو جنگلوں سے لالا کر بازار میں بیچو محنت کرو مزدوری کرو کھیتی کرو باری کرو اور اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالو ان کے لیے محنت و مزدوری کرو اسلام نے یہ شکچہ دی ہے نماز فرض ہے لیکن چوبیس کھنٹے سجدہ کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے زکاة غریبوں کی بہت بڑی ہمدردی ہے آپ کے پاس ایک لیمٹ ہے ہندو دھرم میں بھی زکاة ہے لیکن لیمٹ نہیں ہے یہ اسلام لیمٹ متعین کرتا ہے کتنا سونا ہونا چاہیے تب کتنی زکاة ہوگی چاندی کتنی ہونی چاہیے تب اس پر زکاة ہوگی سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن پیسہ ہے کتنا پیسہ ہوگی اس پر زکاة ہوگی آپ کے پاس مچھلیاں کی تالاب ہے تو کتنی مشریعیں ہونی چاہیے جس پر آپ کے پاس زکاة ہوگی آپ کے پاس مچھلیاں کتنی ہیں کہ آپ کے اوپر زکاة فرض ہے آپ کھیتی بالی کرتے ہیں کتنا دھان ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر زکاة ہے کتنا گےہوں ہونا چاہیے کہ اس پر آپ زکاة دیں گے بارش کے پانی سے کھیتی پیدا ہوئی ہے تو اس پر کتمی زکاة ہے بارش نہیں ہوئی ہے آپ نے پیسہ دے دے کر پانی خرید کر کھیتوں میں دیا ہے تو اس کے پانی سے جو پیداوار ہوئی اس پر کتنی زکاة ہے اسلام نے ایک ایک چیز کو کمپلیٹ کر دیا اور بتا دیا ہے موقع نہیں ہے کہ ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے آپ کے سامنے رکھا جائے آپ اپنے جس مکان میں رہتے ہیں اس پر زکاة ہے یا نہیں ایک مکان کے علاوہ دو تین پلات آپ نے اور خرید رکھے ہیں اس پر زکاة ہے یا نہیں اگر وہ مکان پلات آپ کے ہیں تو اس پر زکاة ہے یا نہیں اگر اس کو بیشنے کے لیے رکھے ہیں آپ اس کو بیچیں گے بزنس کر رہے ہیں اس کو بیش کر پھر دوسرا خریدیں گے تو بیشنے کے نیت سے جو آپ نے زمین اور پلات خرید ہے تو اس پر زکاة ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں اس پر زکاة ہے یا نہیں جس دکان میں بیٹھتے ہیں اس پر زکاة ہے یا نہیں دکان پر جو مال رکھا ہے اس پر زکاة ہے یا نہیں یہ تمام چیزیں اسلام نے بتا دی ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کسی دوسرے دھرم کے اندر آپ کو نہیں ملے گا اتنا لکھا گریبوں کو دو کتنا دو کچھ نہیں کروڑوں والا ایک روپے دے کے بھی نکل جا ہو گیا لیکن اسلام میں اگر ایک لاکھ روپے تمہارے پاس ہے تو ڈھائی ہزار دینا پڑے گا ڈھائی ہزار اگر چوبیس سو دو گے اور سو روک لیا تب بھی آپ گناہ گار ہیں یاد رکھئے گا ایک لاکھ ہے پچیس سو آپ پر زکاة بن رہی ہے اگر آپ نے چوبیس سو ننیانوے روپے دے دی اور ایک روپے روک لیا تو آپ گناہ گار ہیں اسلامی حکومت ہوگی تو آپ سے جن کی جائے گی آپ سے قتال کیا جائے گا آپ سے لڑا جائے گا اگر آپ ایک روپے دینے سے منع کریں گے تو آپ کے خلاف جہاد کیا جائے گا میرے بھائیوں سوچو یہ اسلامی رولز ہیں یہ بڑے بیٹھے بڑے چودری یہ سرمایہ دار بڑی بلڈنگوں کے مالک آج جن کے پاس کروڑوں کی ملکیتیں ہیں حساب لو تم زکاة دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو اپنے مال کی پوری پوری